سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے ویلکم بیک اور ناظرین ہم بار بار ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنا آپ کے پاس ڈیفرنس موجود ہوتا ہے ایک پڑے لکھے انسان میں اور ایک انپڑے انسان میں اب اویرنس میرے خیال سے بہت بڑی چیز ہے پھر آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ جس ادارے کا انتخاب کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے کتنا اچھا ہے آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتا ہونا آپ کے لئے کاؤنسلنگ پروپر اس بارے میں بھی ہونا بہت ضروری ہے اب ہوتا کیا ہے سٹوڈنٹس بڑا اس ایج میں کیونکہ مجھے اپنا ٹائم بھی یاد آتا ہے آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کون سے سبجیکٹس ہونے چاہیے کون سا ادارہ ہونا چاہیے یہ میرے خیال سے آپ کے کریئر کے لئے بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں اگر آپ اچھا ادارہ کاؤنسلنگ کے اس معاملے میں بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو شاید ہم کبھی کبھی نظر انداس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں انڈسٹرائک بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ آپ کو بہت زبردست طریقے سے پڑھا بھی رہی ہیں ایسے میں ایک بہت بڑا نام ہے ہجویری یونیورسٹی کا جن کے سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں آلموسٹ ہر میدان میں ہمیں کام کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہمارے اپنے ایک پڑیسر ہیں جو کہ ہجویری یونیورسٹی سے ہی پڑھے اور یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اسے سیکھ کیا رہے ہیں تعلیم کے ساتھ تعلیم تو بہت ضروری ہے لیکن سیکنڈ بڑے ہم نے نوجوان دیکھے جو تعلیم حاصل کر چکی ہیں ڈگرییاں ان کے پاس موجود ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ایسا کیوں ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ تعلیمی میدان میں ہجویری یونیورسٹی کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے ساتھ ساتھ سکلز کس طرح سے سکھا رہی ہے تاکہ وہ بچارے ڈگرییاں لے کر ایسے انہا بہار کھونگتے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہے تعریف کراؤں گی فہد آتف صاحب نے جوائن کیا ہے ڈائریکٹر ہے جو ایڈی نیوورسٹی کے اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میرے خیال سے بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے جو آپ نبھا رہی ہیں سٹوڈنٹس کو ہم کہتے ہیں نا سٹوڈنٹس ہمارے قوم کے میمار ہیں انہوں نے آگے چل کے بھاگ دور سمبال لی ہیں سو اتنی بڑی رسپونسبلیٹی آپ کیسے نبھا رہے ہیں بیسک مجھے بتائیں آئیڈیا کہاں سے لیا کہ آپ نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے زیورے تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرنا ہے اور بڑی اچھی ایڈوکیشن دینی ہے جی شکریہ جی تینکی وری مچ سٹی ٹوٹی ٹو ماشرلہ جی ہی لاہور کی آواز ہے اور آپ کا شو تو بیسے بھی گھر گھر میں دیکھا جاتا ہے یہ میں آپ کو سب سے پہلے کمپلیمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اتنا اچھا مورنگ شو کرنے کا دوئی امورنگ شو اس نو جوک آسان کام بین ہے ہیٹس آف تو یو اور ٹیم ہجویری یونیورسٹی جی ہم نے نائنٹی ٹو میں اس کا ہم نے قیام کیا اور یاد رہے ہیں نائنٹی ٹو وہ ٹائم پیریٹ تھا جب ایکسیس ٹو ایڈوکیشن جو تھی وہ صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تک ہی محدود تھی آچھا اس چیز کی وجہ سے بہت سے جو شاندار کینڈیڈیٹس تھے وہ آلہ تریم کے موقعوں سے رہ جاتے تھے کیونکہ لازمی بات ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے رسورسز لیمٹیڈ ہوتے ہیں ان کے پاس سیٹس لیمٹیڈ ہوتی ہیں کوٹا سسٹم ہوتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہجویری یونیورسٹی کے جو فاؤنڈرز ہیں انہوں نے نائنٹی ٹو کے اندر ایک بہترین ایڈوکیشنل انفرسٹرکچر کا قیام رکھا اور ان کا یہ ویجن تھا اور مشن تھا کہ اس ادارے نے ہجویری یونیورسٹی نے اگلے دو سو سال تک پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو with this mission and vision we launched اور نائنٹی ٹو سے لے کے اب تک الحمدللہ ایچ یو کو تیس سال ہو گئے ہیں اور اب تو ہجویری یونیورسٹی کے جو جو گریڈوئٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں بیٹھے میں ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اچھا ایمین موونگ آن اب جو ہمارے نائنٹی ٹو کے جو گریڈوئٹس نائنٹی ٹو کے نائنٹی ٹو کے نائنٹی ٹو کے وہ تو بڑی بڑی پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں کوئی اس میں سے اب سی او ہے کوئی ڈریکٹر ہے کوئی کنٹری ہیڈ ہے تو دے ڈوئنگ ماروولیس جو اور ایک آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ اب تو اس ٹائم پیڈیٹ کے جو گریڈوئٹس ہیں ان کی اب دوسری جنریشن اور کئی معاملات میں تیسری جنریشن یونیورسٹی میں پڑ رہی ہے تو اس کی بڑی مجھے کے پیش کرے کیونکہ بچے آگے سے ان کے بچے ماشا اللہ سے اچھا فاش پاورٹ اس کے بعد دو ہزار دو میں حجوری یونیورسٹی کو چارٹر ملا اسے دیگری آرڈنگ اونیورسٹی اور پھر ہمیں پاکستان انجنیئرنگ کاؤنسل پاکستان فارمسی کاؤنسل اور جتنی بھی ایکیکریدیشن بڑیشن سب نے ہمیں جوہوہ اور آفٹر دیکھا ہم نے بہت اچھی اور بہترین فیکیلٹی ان کا انتخاب کیا مرکیٹ اوڈ یوز کیا میرے خیال سے یہ آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے جیسے کہ میں نے انٹروں میں کہا کہ لوگوں کے پاس ڈگری ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس تو اتنی انفارچنیٹ سیٹویشن آپ پریشان ہو جاتے ہیں سکیلز نہیں ہیں کمیونکیشن سکیلز فیل آپ کے پاس اس طرح سے کوئی ہنر نہیں ہے پھر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ان نوجوانوں کو جن کی تعلیم اتنی نہیں ہے لیکن سکیلز ان کی بہت زبرزش ہیں سو سکیلز پہ کام کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے اینا that is a beautiful question دیکھیں دیورنگ 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 دیگری پروگرام ات ہجویری یونیورسٹی we actually have a lot of focus on life skills now let me briefly explain what life skills are life skills وہ skills ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے آپ کی لیے ضرورت ہوتی ہے میں آپ کے مثال دیتا ہوں for example communication skill communication skill communication skill we call it king skill بھی کہتے ہیں اس کی تنی اہمیت ہے communication skills presentation skills I must say یہ آپ کا ایک first step ہوتا ہے absolutely communication skills negotiation skills presentation skills self management skills time management skills etiquettes mannerism ان چیزوں پہ we focus a lot on these things and over here I must also mention that پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کا پرابلم تعلیم نہیں ہے پاکستان کے پاس شاندار یوٹ ہے I mean full of energy full of energy full of IQ ہمارا جو پرابلم ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت اور تربیت کے ساتھ آپ والی بات life skills ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس جو لائف سکلز ہیں اس کا بلینڈ اچھا ہے تو کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی ہمارے بچوں کو نوکری کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے ان کے لیے جو رستے ہیں وہ ہموار ہو جائیں گے کھل جائیں گے حجوری یونیورسٹی کے بات کرتے ہیں حجوری یونیورسٹی کے اندر ہمارا جو فوکس ہے وہ لائف سکلز ہے لائف سکلز ہے اور وہ تربیت ہے اور اس کے ساتھ سب تعلیم بھی ہے ہم اس بلینڈ کو انشور کرتے ہیں اچھا اب the point is how do we do it we do it through a rigorous system which we have made over the years اب لیکن the point is that we cannot do everything within the classroom اس کے لیے ہمیں out of classroom approach بھی اپنا پڑتی ہے جس کے اندر اینہ ہمارے پاس industrial visits اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ تو بہت چیزیں ضروری ہے جب پریکٹیکلی آپ student کو ہمارے پاس دو کٹیگری ہے ایک کٹیگری لوکل انٹرنشیپ کی ہے اور دوسری کٹیگری فورن انٹرنشیپ کی ہے تو with this sequence ہم انشور کرتے ہیں کہ ڈگری کے ساتھ جو سکیلز وہ بچوں کو لازمی آئیں and with this blend ہماری الحمدللہ جو employability ratio ہے it is more than 90% چال یہ تو ایک بہت بڑی رسپونسبلیٹو ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی تعلیم کے ساتھ تک وہ students کو اس کا بنا رہے ہیں مجھے پتا چلا کہ آپ کی scholarship program بھی ہیں بہت سارے students آپ abroad بھیجتے ہیں رسپونسبلیٹو ہوتیتے ہیں سارے کے لارme سارے کے سارے کچھ پک پکککو بھی اور ڈنکے ساتھ رن اور کمکاری کتھر لوگ لگے سنٹھنے ایک بہترین میں ، لگا اپنے ایسا کردے ہیں آپ کو یہ ساتھنے دکھنے دیگئے میں جاناں بھی زیادہ ساتھنے دیکھنے دیگئے ساتھنے دیکھنے 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 شیفت بتات پڑیڈ چیلی نہیں خیلی جب آپ میں شرمائن یقین کیا چنوز جانا نحن کردے لیگے گناہی دیکھنے 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 پیدوچہ کو جو study abroad programs ہے اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ they're all sponsored. That's great. یعنی آپ کو student کو financially be help ہو جاتی ہے. Absolutely. Student کو financially they have to pay nothing. I mean we are partners of Erasmus plus program جس کے اندر ہمارے پاس Europe's segment ہے and we are partners in the Mevlana exchange program جو کہ Turkey کو cover کرتے ہیں. اس کے اندر students کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں they are sponsored by the European Commission and the Council of Higher Education in Turkey. 5 months to you, this means that you have to pay so much for students. Yes, yes. I think one of the most important things is that it is necessary to work on this. There are many universities who are doing it. Teachers training. You have the details of your training. We have seen a lot of changes after COVID. At the school level, universities are already on it. So, I would like to know what you would like to know is that the needs of the new training that we are using gadgets. What are all of these things you meet? Look, we have a lot of focus on this area. and we believe in life-long learning. I would like to share a little bit with you. Harvard University is a big knowledge and knowledge university. They come to the Ivy League. Harvard has given many intellectuals and Nobel laureates. and it is a magazine called HBR. Harvard Business Review. It was a research called Mind the Skills Gap. Now, according to that research, the self-life of Harvard University degree is only 5 years. That means, after 5 years, if you don't do any work and if you don't do your skills up-to-date, you can't do the job only in the degree. and you can't do the job only in the degree. Right. My purpose is that if you are a software engineer, then you must be able to do your skills and your new new things with new things. You don't have a degree in the degree. I have a degree and I can do a job. So, if you are a doctor, if you don't have an update in the field of medicine, then you can't do the job only in the degree. in the field of medicine. Exactly. I mean, if you are a media person, if you are a business person, if you are a researcher, you must do a refresher course every year. No doubt. In your program, just so that you are up-to-date with the relevant skills and the relevant industry around the world. No doubt. I want to say here, that after basic university education, there are two things that are very important for you. One is experience and the other is knowledge. That is very important for you in any field. Yes. For your work. After ranking, I will be able to do your university. Yes. What will you tell us about this? Alhamdulillah, Hajveri University, it is an autonomous degree awarding university, which is recognized by all the accreditation bodies. HEC, Engineering Council, Pharmacy Council, etc. etc. HU is ranked as a W3 category university, which is the highest ranking amongst all the national universities. Alhamdulillah. Yes. And we have many degree programs, which are very famous from Pakistan, and very high demand. For example, Doctor of Pharmacy, Doctor of Physical Therapy, Doctor of Engineering, Software Engineering, Computer Science, all these programs, such as Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, in India, there is a lot of demand. Great. Rather, our university graduates, and alumni, they are working in these countries, they are working very good positions. And the students who have 5-6 years, they have nationalities, they have passports, and their children grow. That is so amazing. Honestly speaking, if you have so much advantage of teaching, because I have seen a lot of young people, they have very good marks, very good, their whole education experience, background. But, they are not getting any job, they are not doing anything. So, these skills, you have told me, and you have told me, and you have told me, that you collaborate, and you are sending students, and you are sending students, in the field of education, you are doing so much work. Can you tell me, how many campuses are, and what are some future plans you are doing? What do you want to do for students? What do you want to do for students? Look, Hajveri University has three campuses in Lahore. and our campuses are all state of the art. They are all purpose built, and they are well equipped, with all the latest and modern teaching aids. Our latest Halma campus, we have launched in Sheikhpura. in Lahore. It is a huge campus, it is a massive campus, and it is equipped with all the modern equipment, which can be found anywhere around the world. So, it is a wonderful place for learning. Now, I think you are very focused on education. Students need a relaxed environment. Yes. Some activities, some games, some events, some functions, you need to learn something, some debates, some questions and answers, some questions and answers, what activities do you do? Look, student societies, and student life activities. In this case, we have around 65 plus active, student run organizations on campus. And, in this case, we have a lot of programs called Great Minds Visit HU. we have a lot of programs called Great Minds Visit HU. In this case, anyone who has accomplished, who are famous celebrities, ہم انجاز کرتے ہیں so we inviting them on campus. آئیں سٹوڈنٹ سے باتصہ کریں, گپ شپ لگائیں سٹوڈنٹ سے سوال پوچھیں کیونکہ اس اس وقت پر صورت مختلف اللہ علاقہ ورہی سمال کا انڈلیسٹر علیہ وسلم اور اس کے لئے بہت سی چیزیں جب موش بہت سی چیزیں جو ہم بہت سلوڈی پلان کرتے ہیں سیر اللہ علیہ وسلم سٹوڈنٹ کے چار سال کے پروگرام کارے تاکہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیوٹیس پہ بھی فوکس کریں سپورٹس بھی کھیلیں باقی چیزیں بھی کریں تاکہ جو اس کی گرومنگ ہے وہ اوورال ہو نو ڈاوٹ یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں چار سال کا پروگرام ہوتا ہے ان چار سالوں کے لیے ڈسی این جو ہم نے سٹارٹ میں سٹوڈنٹ نے لینا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمٹائم کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کچھ سٹوڈنٹس پہ پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں میں یہ اچھا کر سکتا ہوں تیچر سجیسٹ کرتے ہیں آپ کے اندر obviously تیچر کو بھی بتا ہوتا ہے اس کا سٹوڈنٹ کس طرح کا ہے so وہ جو ایک کانسلنگ بالی سٹیج ہوتی ہے I must stay وہ سٹوڈنٹ کی زندگی بنا دیتی ہے کانسلنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں کانسلنگ کے لیے بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں they have a certain aptitude کوئی آٹسٹ کا ان کے پاس aptitude ہوتا ہے کنی کے پاس mathematics کا aptitude ہوتا ہے کسی کے پاس business کا aptitude ہوتا ہے so that is very important ہمارے جو کانسلر حضرات ہیں we always tell them that please آپ سٹوڈنٹس کو pressurize not کریں ان کی سنیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کا لائف کیلئے کیا مشن ہے ان کا لائف کیلئے کیا سوچ ہے اور اس کے مطابق آپ اپنے پروگرامز کو ڈیزائن کریں بلکل یہ بہت اچھی چیز ہے آپ میرے خیال سے سب سے پہلی یہ چیز ہوتی ہے آپ کا بڑا وہ relax سا ایک environment ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ کو بھی آپ comfortable کر دیتے ہیں ایک right track ان کو بھی مل جاتا ہے اور وہ پھر آرام سے کھل کے اس میں کھیل بھی سکتے ہیں پڑھائی بھی کر دیتے ہیں میسیج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو میرا میسیج سٹوڈنٹس کے لئے جو ہے وہ یہ ہے کہ have faith and have believe in yourself خود اعتمادی اور خود پر یقین یہ بہت بڑی چیز ہے یعنی کہ یہ خود اعتمادی اور خود پر یقین ایک ایسا پہلو ہے جس سے آپ بڑے سا بڑا پہاڑ بھی ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں نو ڈاوڈ اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف محنت کرنی ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں فیل نہیں ہو سکتے ہیں کامیابی زمانت ہے اس چیز کی ناظرین بیرک ہوگی بریک کے بعد آپ کو اتبای پر سے جوئن کرنگے ہمارے ساتھی دیں گے